بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کے ویڈیو میں بات کریں گے کہ افغانستان کی بگواری کے فواج مختلف جگہوں سے کٹھی ہو کر ایک ایسے محاذ پر افغان طالبان کے خلاف یلگار کرنے کے لیے تیار ہوئیں ان کی مدد کہاں سے کی جارہی ہے اور کیا یہ افغان طالبان کے خلاف کوئی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں تمام تو تفسیرات کے حوالے سے آج کس ویڈیو میں بات کریں گے ناظرین اس وقت افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت قائم ہو چکی ہے طالبان نے مکمل کنٹرول سنبھال کر شرعی عدالتیں قائم کر دیں اور حکومتی انتظامات سنبھالنے کے لیے ذمہ داریاں ڈیوائٹ کر دیں دوسری طرف ایک اور اہم خبر سامنے آئی وہ یہ کہ افغانستان میں جنگ ختم نہیں ہوئے بلکہ جنگ کا طریقہ اکار بدل گیا جب طالبان نے افغان فوج پر حملے کیے تو افغان فوج کی ایک بڑی تعداد مختلف ممالک کے اندر روح پوش ہو گئی اور بہت ساروں نے ہتھیار ڈال دیئے لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ افغان فوج کی ایک بڑی تعداد پنچ شیر کے علاقے میں جمع ہو گئی اس علاقے میں افغانستان کے سو کال نائب صدر عمراللہ صالحہ بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہی شمالی اتحاد کے خماندر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے بھی بڑی تعداد میں لوگوں کو کٹھا کرنا شروع کر دیا اور امریکہ سے درخواست کی ہے کہ وہ اسے اسلے اور گولہ بارود دے تاکہ وہ طالبان کی ایٹ سے ایٹ بجا دے لیکن ناظرین یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ نے ان کی بات سنی ہے یا نہیں لیکن پاکستان کے ہمسائیہ ملک بھارت نے ان کی بات ضرور سنی ہے بھارت کی جانب سے برابطے کیے گئے ہیں افغان طالبان کے خلاف افغانستان میں مضاحمت کا اعلان کرنے والی بگواری افغان فوج امرالہ صالحہ اور احمد مسود سے اور انہیں یقین دلایا جا رہا ہے کہ انہیں افغان طالبان کے خلاف نہ صرف فنڈنگ فراہم کی جائے گی بلکہ اسلہ اور گولہ بارود بھی دیا جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بھارت انہیں فنڈنگ کس طرح سے فراہم کرے گا کیونکہ تمام ہی ہمسائیہ ملک ہائی الٹ ہیں وہاں سے بھارت افغانستان سے داخل نہیں ہو سکتا تو ناظرین یہاں پر آپ کو بتاتی چلیں کہ بھارت ہر ممکن کوشش کرے گا ان کو مالی مدد فراہم کرے اور اس کے دریئے وہ افغانستان میں موجود پاکستان مخالف اناثر کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی مغربی سرحد سے پاکستان پر حملے بھی کروائے گا اور اسی طرح سے وہ آس پاس کی ممالک سے اسلہ اور گولہ بارود بھی حاصل کر سکتے ہیں ناظرین امراللہ صالحہ پنشیر میں موجود ہیں افغانستان کے بھگوڑے وزیر دفاع بسم اللہ محمدی بھی وہاں پر موجود ہیں امراللہ صالحہ کی جانب سے ایک آڈیو پیغام بھی منظریاں پر آ چکا جس میں اس نے آئندہ کے لائحہ عمل پر بات چیت کی اگرچہ ناظرین ابھی تک طالبان کی جانب سے افغانستان میں ان کے نئے نظام حکومت کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتایا گیا لیکن ضبیع اللہ مجواہد نے جو اپنی جماعتوں کی نمائدہ ہوگی اور اب اس کے بعد کی تمام ذمہ داری افغان طالبان پر آئید ہوتی ہے کیونکہ اس وقت طالبان اقتدار میں ہیں ناظرین چانسز یہ بھی ہیں کہ افغان طالبان کی جانب سے شمالی مضاحمتی اتحاد احمد شاہ مسعود سے رابطہ کیا جائے گا اور اسے حکومت میں شامل ہونے کے حوالے سے کوئی پیشکش کی جائے گی عملاللہ صالحہ کو راستے سے ہٹانے کے لئے افغان طالبان کی جانب سے احمد شاہ مسعود کو ٹاسک دیا جا سکتا ہے لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو گزشتہ بیس سال سے افغانستان میں بیشتر ایسے واقعات ہوئے جو طالبان اور ان کے مخالفین کو کٹھے رکھنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں واقعات کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو شمالی اتحاد اور بیشتر لوگ احمد شاہ مسعود کو کیرمان ملی کا لقب دیتے ہیں تو کیا یہ لقب طالبان کے لئے قابلے قبول ہوگا ناظرین احمد شاہ مسعود کو گیارہ سپٹمبر سے دو دن پہلے القائدہ کے دو کتکش حملہوروں نے حلا کیا تھا اور ابھی تک ہر سال شمالی اتحاد اور احمد شاہ مسعود کے ماننے والے ان کی برسی پر پورے قابل کو بند کر دیتے ہیں اب افغان طالبان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر انہوں نے جو پیس کانفرنس میں وعدے کیے ہیں ان پر عمل درامت کیا جاتا ہے یا نہیں تو افغان طالبان کے لئے یہ چیلنج نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا اگر طالبان اقتدار سنپھال کر اپنے ساتھ جو پرانے دور کے سخت فیصلے ہیں ان کو چلایا تو ان کی حکومت کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اس وقت بھارت کی جانب سے سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر سے کوئی شرارت بازی کا رول مل جائے اس لئے افغان میڈیا دن راتے کیے ہوئے ہے اور ریپورٹنگ کر رہا ہے کہ شمال اتحاد نے افغان طالبان کی ایڈ سے ایڈ بجوانے کا فیصلہ کر لیا ہے دوسری جانب تمام خبروں کے حوالے سے افغان طالبان مقامل طور پر مطمئن ہیں کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا ٹاسک کپڈیٹ کر لیا ہے بتاتی چلیں آپ کو کہ ایک بہت بڑی اہم خبر سامنے آئی جس میں طالبان کی جانب سے بیان دیا گیا کہ ترکی کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے ترکی کے سطر رجب طیب مردگان کی جانب سے بیان دیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کے اندر اگر ترکی کی ضرورت ہے تو ترکی اس کے لیے حاضر ہے اور طالبان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں ناظرین سوہی شاہین جو کہ افغان طالبان کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت پورا انفریسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے ہم تعمیریں نو کریں گے پورے علاقے کو نئے طریقے سے استوار کریں گے اس معاملے میں ہمیں ترکی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ترکی ہمارے لیے بہت اہم ہے ایک باعثت اور مضبوط ملکہ اور اسلامی برادری میں اہم مقام رکھتا ہے یہاں پر آگاہ کرتے چلے آپ تو کہ ترکی کو بھی اس اہم مشن کی مدد میں افغانستان میں کوئی کردار مل سکتا ہے دوسری جانب بھارت نے بھی افغانستان کے اندر اپنی موجودگی پر قرار رکھنے کے لیے طالبان سے رابطے کرنے شروع کر دیئے ہیں موڈی حکومت نے سفارتکاروں کو طالبان کے خلاف بیانات دینے سے منع کر دیا بھارت پلیننگ کر رہا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ پڑھائے اور اس نے امریکہ سمیت تمام ممالک میں تائنات اپنے سفارتکاروں سے کہا ہے کہ وہ طالبان کے خلاف کوئی سخت بیان نہ دیں بھارتی میڈیا کے مطابق موڈی سرکار کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا کہ وہ طالبان کو تسلیم نہ کریں موڈی اور اسکری ادارے صلاح مشورے کر رہی ہیں کہ ایک وفد دوہا بیجا جائے جو کہ طالبان کی قیادت سے یقین دہانی کروائے کہ اس کے جنگ جو مقبوضہ کشمیر میں دخل اندازی نہیں کریں گے اس سے قبل بھارت میں طالبان کی حمایت کرنے پر دو رہنماؤں پر مقدمات درج کیے جوا چکے ہیں طالبان کی حمایت کو بولنے پر رکنے پارلیمنٹ شفیق الرحمان برک کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی انہوں نے بھارتی ریاست اتر پردیش میں طالبان کی حمایت کرتے ہوئے قابل میں اور امن کنٹرول پر طالبان کے اقدام کو سراحہ تھا لیکن بیجوے بھی کوئی بات پسند نہ آئی اور انہوں نے مقدمہ درج کروا دیا افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کو درست قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کے آزادی افغانستان کا اپنا معاملہ ہے طالبان وہاں کی طاقت ہیں امریکہ افغانستان میں حکومت کیوں کر رہا ہے انہوں نے اپنے بیان میں قابل پر کنٹرول کموازنا بھارت پر انگریزوں کے قبضے سے کیا اور کہا کہ جب انگریز حکومت کو ہٹانے کے لیے ہندوستان میں جدوجہد کی جا سکتی تھی تو اسی طرح طالبان نے بھی جدوجہد کی پھر اس کو کیوں غلط سمجھا جا رہا ہے غیر ملکیوں سے افغانستان کو انہوں نے آزاد کروایا ہے اس طرح سماج وادی پارٹی کے رہنمانے بھی ٹویٹر پر طالبان کو افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کی مبارک بات دی تھی دوسری جانب پاکستان نے طالبان کی جانب سے افغان سرزمین کسی اور ملک کے خلاف دہشتگردی کے لیے استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کو خوش آئند قرار دیا اور اس کے ساتھ ہی آج افغان طالبان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کی افغانستان میں کوئی جگہ نہیں یعنی ٹی ٹی پی کی افغانستان میں جگہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھارت کی کوئی جگہ نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے بھارت کو کوئی گاس ڈالی جاتی ہے یا نہیں لیکن یوں لگ رہا ہے کہ بھارت اب نہ صرف افغان طالبان کی حکومت کو قبول کرے گا بلکہ اس کی آرڈ میں پاکستان مخالف پروپیگنڈے کرنے کے لیے افغانستان میں قدم جمانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا اب یوں لگ رہا ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے افغام و تفہیم سے معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی ناظرین یہ تھے آج کی پوری خبر اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ موسیقی موسیقی